نمشکار دوستو انسانوں پہ اٹیک کرنے کے لیے گریٹ وائٹ چار بہت فیمس ہے جسے سمندر کا سب سے خطرناک جیو بھی مانا جاتا ہے جو ایک ہی بار میں بڑے سے بڑے جیو کو اپنے نکلے داتوں سے چیڑ پھاڑ کر دیتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کئی دوسری مسلیاں بھی ہیں جو سالک سے بھی زیادہ خطرناک ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دس خطرناک مسلیوں کے بارے میں بتائیں گے اور ہاں دوستو ویڈیو کو لاشت تک جرور دیکھیں کیونکہ ہم لاشت میں جس فیس کی بات کریں گے اس مسلی کے جہر سے کوئی بھی انسان آج تک نہیں بچ پایا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو چلیے دوستو وینا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی اور دوستو یہاں تاجے پانی میں رہنے والی ایک بڑی مسلی ہے جو کزاکستان چین گریس ٹرکی سینٹرل اور ایسٹ یوروپ میں پائی جاتی ہے آپ کو بتا دیں اس کی لمبائی پانچ میٹر اور وجن لگ بھگ 500 کلو تک ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ پچاس سال تک زندہ رہ سکتی ہے ویڈیو میں رہتی ہے دوستو آپ کو بتا دیں یہ مسلی میں ڈھک اور پانی میں رہنے والے دوسرے جیوں کو اپنا شکار بناتی ہے ویلس کیٹ فیش امیرکان سکاریوں میں سے ایک ہے اس کے ریجرز سے دھار والے نکیلے دانت ہوتے ہیں ویلس کیٹ فیش اکرامک ہونے پر انسانوں پر بھی حملہ کرتی ہے نمبر نائن کینڈیرو فیش کینڈیرو فیش نہ صرف خطرناک بلکہ بہت ہی جہریلی بھی ہوتی ہے دوستو آپ کو بتا دیں امیجن ندی میں پائی جانے والی یہ مسلی چھوٹے مانسٹر کے نام سے بھی جانی جاتی ہے اسے پینسل فیش بھی کہا جاتا ہے کینڈیرو فیش اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ سریر کے نازک حصوں پر اٹیک کر کے سیدھیں اندر گھوز جاتی ہے جس کی وجہ سے کسی بھی جانور یا پھر انسان کی موت ہو سکتی ہے نمبر ایٹ الیکٹرک ری فیش دنیا میں پائے جانے والے الیکٹرک جیو میں سے ایک ہے جو دنیا بھر میں ٹیمپریٹ سیم میں رہتی ہے دوستو یہی نہیں دنیا میں اس کی کئی پجاتیاں پائی جاتی ہیں دوستو یہ اپنی ماں سپیسیوں کے جریعے بجلی کو پروڈیوز اور اسٹور کرتی ہے الیکٹرک ری سکاریوں سے بچنے یا سکار پکڑنے کے لیے بجلی کے جھٹکے کا استعمال کرتی ہے دوستو یہ ایک بار میں 8 سے 220 والٹ تک بجلی کے جھٹکے کو پروڈیوز کر سکتی ہے حالانکہ اس کے یہ بجلی کے جھٹکے اس پر نربھر کرتے ہیں یہ سکار کے لیے ہیں یا بچاؤ کے لیے الیکٹرک ری سمندر میں مٹی یا ریت کے نیچے رہتی ہے اس کا گہرا بھورا رنگ سمندر میں سکاریوں سے چھپنے میں مدد کرتا ہے نمبر سیبن لائن فیس انڈو پیسفک اور اٹلانٹک مہا ساگر میں پائی جاتی ہیں اس کے لال سفید بھورے اور کالے رنگ کے بینڈ کے کی وجہ سے ہیں اسے جبرا فیس فائر فیس بھی کہتے ہیں دوستو لائن فیس کی لمبائی 5 سے 45 سینٹی میٹر ہوتی ہے اور اس کا وزن 1.5 کلو تک ہوتا ہے اس کے پیکٹورل فنس اور جہریلی ڈنک ہوتے ہیں جو بہت دردناک ہوتے ہیں دوستو لائن فیس کا جہر بھی جانوروں کے ساتھ انسانوں کے لیے بھی خطرناک ہوتا ہے لائن فیس کے کاٹنے پر بہت درد ہوتا ہے ساتھی سانس لینے کی تکلیف اور الٹی بھی ہوتی ہے نمبر سیکس بھلے ہی پفر فیس دیکھنے میں بہت سندر اور معصوم لگتی ہے لیکن یہ بہت ہی جہریلی ہوتی ہے دوستو یہ جاپان چین میکسکو میں پائی جاتی ہے یہ فیس آگار میں زیادہ بڑی نہیں ہوتی بھر فیس لگ بھگ 10 سال تک جندہ رہ سکتی ہے دوستو آپ کو بتا دیں اس مچھلی میں سائنائٹ سے بھی خطرناک جہر ہوتا ہے جس سے کوئی بھی جیو یا انسان پیرالائز ہو جاتا ہے نمبر 5 خطرناک الیکٹیکل ایل امیجان اور اورینو کو ندی میں پائی جاتی ہے اس کی لمبائی 2 میٹر تک اور اس کا وجن 2 کلو تک ہوتا ہے یہ مچھلی بھی الیکٹرک رے کی طرح بجلی کے جھٹکے دینے کے لیے جانی جاتی ہے اس کے سریر میں الیکٹرو لائٹس نام کا 6000 سے زیادہ طرح کی کوسکائیں ہوتی ہیں دوستو یہ مچھلی اپنے بچاؤ یا سکار کو پکڑنے کے لیے ساس سے 600 وولٹ تک کی بجلی کے جھٹکے دیتی ہے الیکٹرک ایس کا بجلی کا جھٹکہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس سے انسان کا ہارڈ فیل ہو جاتا ہے اور اس کی موت ہو سکتی ہے نمبر 4 پیرانا فیس دوستو پیرانا فیس تازے پانی میں رہنے والی ایک خطرناک اور جان لیوہ مچھلی ہے جو نیریزر کی طرح دیز دھار والے نکیلے دانتوں کے لیے مشہور ہے دوستو یہ دچھڑ اپریقی ندیوں میں رہتی ہے دوستو آپ کو بتا دیں پیرانا فیس ہمیسا جھنڈ کے ساتھ ہی سکار کرتی ہے اور اس کی سب سے خطرناک بات یہا ہے کہ یہ اپنے سے بڑی مچھلی آجیوں کو پلک جھپکتے ہی سکار کر کھا جاتی ہے دوستو پیرانا فیس بڑے سکار کو پکڑنے کے لیے ایک بڑے گروپ میں سکار کرتی ہے دوستو اگر پیرانا فیس کو بہوک لگتی ہے تو یا انسانوں پر بھی حملہ کر سکتی ہے آپ نے اس فیس کو کئی موویوں میں بھی دیکھا ہوگا دوستو آپ کو بتا دیں کہ ہمیں جان ندی میں بیرانا فیس انسانوں پر آئے دن حملہ کرتی رہتی ہے باکس جیلی فیس ایسیا, کیلیفورنیا, جاپان, نیو جی لینڈ اور آسٹریلیا کے سمدھر میں پائے جانی والی ایک باردرسی جیلی فیس ہے جو پانی میں آٹھ کلومیٹر پردی گھنٹے کے سپیٹ سے تیر سکتی ہے دوستو پانی میں اسے دیکھنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے دوستو باکس جیلی فیس نمیٹو سائٹز جہر پیدا کرتی ہے جس سے پہلے دل کام کرنا بند کر دیتا ہے اور دھڑکن رک جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے کسی کی بھی موت ہو سکتی ہے دوستو آپ کو بتا دیں ہر سال سو لوگ سے زیادہ لوگ اس مسلی کے جہر سے مارے جاتے ہیں نمبر دو بل شارک دنیا کی سب سے خطرناک شارک میں سے ایک ہے یہ مسلی براجیل مورک کو انگولا ساؤٹھ اپریقہ کے نیا بھارت بیتنام اور آسٹریلیا میں پائی جاتی ہے دوستو بل شارک فش بہت تیز اور ایک آکرامک فش ہے دوستو دوسری شارک کی تلنا میں اس نے انسانوں پر زیادہ عملے کی ہیں دوستو جب بھی اس مسلی کو بھوک لگتی ہے دیا مسلی کسی کو بھی اپنا سکار بنا دیتی ہے نمبر ون اور دوستو آج کی سب سے خطرناک مسلیوں کی لیسٹ میں ہم نے اس کا نام نمبر ون پر رکھا ہے سٹون فش کو دنیا کی سب سے خطرناک مسلیوں میں سے ایک مانا جاتا ہے دوستو آپ کو بتا دیں اس کے پاس سوئی کے سمان نکیلے دانت ہوتے ہیں جو کی خطرناک ہونے کے ساتھ اور بہت ہی جاتا دردناک بھی ہوتے ہیں جس سے جان لیوہ نیوروٹک جہر نکلتا ہے دوستو اس کی لمبائی کی بات کریں تو یہ چودہ سے بیس انچ لمبی ہوتی ہے جو دکھنے میں پتھر جیسی لگتی ہے دوستو اسٹون فش اتنا جہر چھوڑتی ہے جتنا اس کے اوپر وجن پڑتا ہے دوستو آپ کو بتا دیں اگر گلتی سے اس کے اوپر کسی کا پاؤں پڑ گیا تو آپ کو اپنا پاؤں کھٹوانا پڑ سکتا ہے کیونکہ اس کے جہر سے لکوا مار جاتا ہے یا پھر سمائے پر علاج نہ ملنے پر چوبیس سے تیس گھنٹے میں موت ہی ہو سکتی ہے دوستو تو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ان مسئلیوں میں سب سے زیادہ خطرناک کونسی مسئلی لگی اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کریں ہم ملتے ہیں آپ سے نیکس ٹاپک کے ساتھ اگلے ویڈیو میں